اسلام علیکم ورحمت اللہ ایران اور امریکہ کے دریمان ایک مرتبہ پھر حالات کشیدہ ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے دریمان جنگ چھیڑ جائے گی تین جنوری کو ایران کے دوسرے نمبر کے سب سے طاقتور شخص اور وہاں کے القدس فوج کے چیف کمانڈر قاسم سلیمانی کو امریکی ڈرون نے اراک میں بغداد ائرپورٹ سے نکلتے وقت مار دیا ان کے ساتھ اراک کی فورس پبلک مبلائزیشن فورس اس پر بھی اٹیک ہوا اس کے سرورہ مہدی المہندیس اور ان کی بھی موت ہو گئے گیارہ لوگ مارے گئے اور آج جب ہم بات چیت کر رہے ہیں تو آٹھ جنوری ہے اور آج صبح صبح خبر آئی کہ ایران نے بھی رد عمل میں اراک میں دو امریکی ائرپیس پر میزائل داغہ حملہ کیا اور ایران کا دعویٰ ہے کہ اسی امریکی فوجی مارے گئے ہیں امریکہ نے میزائل اٹیک کا اعتراف کیا ہے لیکن مارے جانے کا انکار کرکا ہے کہ ہمارا ایرپیس خالی تھا امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازوے کا یہیں پر سلسلہ رک جائے گا یا آگے بڑھے گا جنرل قاسم سلیمانی کون تھے کیوں امریکہ نے ان کو ٹارگٹ کیا اور کیا امریکہ کی چوڑ راہت کہاں تک صحیح عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے یا مطابق ہے کو جب جس ملک میں چاہتا ہے گھس کرکی وہاں کے فوجی افسر کو اس ربراہ کو مار دیتا ہے ان تمام ایشوز پر ہم تفصیل سے بات چیت کر رہے ہیں معروف سکولر اور اسلامی ایشوز کے ایکسپرٹ جناب پروفیسر اختر الواسی صاحب سے آپ دیکھ رہی ہیں خبر در خبر شمس تبریز آسمی کے ساتھ سر ایران اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ کا شیدگی ہے اس کو اب کس طرح دیکھتے ہیں پورے خطے کے لئے پوری دنیا کے لئے نہیں یہ بہت تکلیف دے بات ہے بہت پریشانی کی بات ہے اور ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے جنگ مسئلوں کا حل کیا لے گی یہ سمجھنا چاہیے جنگ جو جیتا ہے اور جنگ جو ہارتا ہے دونوں بنیادی طور پر فقر و فاقع کا شکار ہوتے ہیں امریکہ نے قاسم سلمانی کو ٹارگٹ کیوں کیا ایسا ہے کہ دیکھئے اصل بات یہ ہے ایک وجہ تو اس کی داخلی ہے امریکہ کے لئے چونکہ صدر ٹرمپ کے بارے میں جیسا کہ آن ریکارڈ کہا گیا ہے کہ یہ ان کی ہدایت پر ان کے منصوب بندی کے تحت ہوا ہے وہ اصل میں اپنے ملک کے اندر جس طرح سے مواخذے کا شکار ہو رہے ہیں امپیچمنٹ کی ان کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لئے انہوں نے ایک کام تو یہ کیا ہے اور ایک دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں امریکہ وہ سب کچھ ہاتھل نہیں کر پایا ہے جو کہ صدام حسین کے زوال کے بعد وہ سمجھتا تھا اسے ہاتھل ہو جائے گا کیونکہ بہرحال لوگ صدام کے مخالف رہے ہوں گے لیکن امریکہ کے ہم ہی نہیں تھے یہ اس بات کا خیال لگی ہے جی تو اس بات کو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شام کے اندر جس طرح سے ایران نے رول ادا کیا ہے اور بشار الاسد کو ایک طرح سے بے دستو پا نہیں ہونے دیا اور تخت و تاج سے نہیں ہٹنے دیا امریکہ کی اس میں بھی شکست جی یہ تمام صورتحال ہے دوسری ایک چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ امریکہ جو ہے وہ مغربی ایشیا میں کوئی تاریخ رقم نہیں کرنا چاہتا جغرافیہ بدلنا چاہتا ہے جغرافیہ بدلنے سے منشاہ کیا ہے جغرافیہ بدلنے سے منشاہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ حکومتیں رہیں اور وہ حد بندی رہے جس کو امریکہ ضروری سمجھتا ہے آج اگر ایران سجدہ کر لے اسرائیل کے سلسلے میں اور اس کو مان لے تو سارا خماملہ ختم ہو جائے گا یہ تنازو یہ بھی ہے کہ ایران اسرائیل کو نہیں مانتا نہیں ایران اسرائیل کو مانتا ہی نہیں ہے بلکہ ایک بات آپ نہیں بولنی چاہیے کہ انقلاب اسلامی ایران میں برپا ہونے کے بعد امام خمینی نے یوم القدس کے نام پر ہر جمعہ تلودا کو رمضان کے مہینے میں ایران کی خارجی پولیسی کا حصہ بنا دیا اور جہاں جہاں ایران کے حامی اور بیت المقدس کے حامی اور فلسطینیوں کے حامی ہیں وہ اس سے جڑ گئے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا جی آپ عرب ملکوں میں فلسطینیوں کے لئے وہ مظاہریں نہیں کر سکتے جو کہ ایرانی اور ان ایران کے حملہ کا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنے کے حالی بات ہیں اترے جو آپ نے بات کہی جو سلیمانی قاسم سلیمانی تھے وہ ایک طرح سے اور یہ جو تھے المہدی مہندس یہ دونوں امریکہ کی آنکھ کا ایک طرح سے تو کیا میں جیسے کہنا چاہیئے آنکھوں میں کھٹا کر رہے تھے وہ دوسرے نمبر کے اسٹرٹیجس تھے ایران کے اندر یہ پرو ایران جو ایراق کے اندر ایک پورا وہ ہے طبقہ اس کے وہ تھے تو ان دونوں کو ایران امریکہ نے کسی طرح کبھی پسند ہی نہیں کیا قبول ہی نہیں کیا اور اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا لیکن ایک بات نہیں بلنی چاہیئے امریکہ کو کہ ایک یا دو افراد کے مارے جانے سے قوموں کے جذبے کو آپ سرد نہیں کرسے بلکہ ایک طرح سے آپ کیا میں جلتی آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام کرتے ہیں اس حملے کے بعد ایک اور ہوا کہ ایراق میں امریکی فوج تھی اب ایراق کی پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد پاس کر کے کہا ہے کہ امریکی فوج یہاں سے نکل جائے تو کیا ایسا نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ امریکہ کا اس سے نقصان ہوا ہے ایراق میں اس نے اتنا خرش کیا اور مقصد حاصل کے بیغر اس کو اب نکلنے کے لئے کہا جا رہا ہے دیکھئے ایک بات آپ سمجھئے کہ جو ہمارے ٹرم صاحب ہیں انہوں نے اپنے دور صدارت میں امریکہ کو رسوہ تو کرایا ہے اس کے لئے کوئی بہتر جگہ نہیں بنائی ہے انہوں نے جس طرح کی زبان اور پولیسیوں کو اپنایا ہے اس نے باپ اور بیٹے جو تھے بش دونوں کو بھلا دیا مطلب عالم اسلام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی تھے تو سینئر بش اور جونئر بش تھے لیکن ٹرمپ نے آنے کے بعد ان کی کی شبیہ کو بھی دھومل کر دیا ہے ایک طرح سے آپ یہ غور فرمائیے تو اس سے امریکہ کو اور ایک بات اور امریکی سمجھ رہے ہیں اس بات کو اسی لئے مہاں پہ نو بار باقاعدہ مظاہرے ہوئے ہیں پروٹسٹ ہوا ہے امریکہ کے اندر اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ کہ دنیا میں ہر بڑی طاقت کا زوال یاد رکھیے تاریخ پر ڈالیے صرف اس لئے ہوا ہے کہ آپ نے جو دفاعی اخراجات ہیں ان کا بوجھ پوری قوم پر ڈال دیا ہے روس بھی اسی طرح سے تباہ ہوا اس سے پہلے جو دنیا کی دوسری طاقتیں تھی وہ بھی اسی طرح سے جنگ کے جنگجو ہونے کی وجہ سے وہ ماری گئیں اور ختم ہو گئیں مشرق وستہ کیا حالات آپ کو نہیں لگتا خراب ہوں گے اور امریکہ کے اس اٹیک کی وجہ سے شیعہ سنی کا جو تنازو ہے اور پھر مشرق وستہ میں بڑھ جائے گا چونکہ عرب دوبئی یقینی طور پر امریکہ کے ساتھ ہے ادھر ایران اپنے ایک بلوک بنائے گا اور قطر اس کے ساتھ روس نے بھی ساتھ دیا ہے تو کیا ماحول ہوگا مشرق وستہ کا دیکھیں ایک بات سنیئے یوروپ اور روس اس طرح سے اس وقت امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں جیسے پہلے تھے اراق کے معاملے میں یا لیویا کے معاملے میں جو ایک طرح سے حکمت اپنائی گئی تھی کہ وہ برطانیہ سے کبہ قائدہ بیان آیا ہے تو ایک اور یورپی یونین ہے کہ ایران پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں پوری طرح سے جی تو ایک طرح سے امریکہ جو ہے وہ کورنر ہو رہا ہے اس بات یہ خیال لکھی ہے آپ جی تو یہ صورتحال جو ہے بہت صحیح نہیں ہے ایک بات جو آپ نے کہی میں آپ سے بہت عدب کے ساتھ یہ بات ارز کر رہا ہوں اور مبنی برحقائق ہے یہ حکومتوں کے سربراہ بعض ممالک میں مشرق بستہ کے ایران کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن عوام نہیں چونکہ یاد رکھئے مشرق بستہ میں کوئی امن ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ فلسطین میں امن نہ ہو اور فلسطینیوں کو ان کا حق نہ دیا جائے القدس جو ہے وہ مسلمانوں کو نہ ملے اور یروش علم کو فلسطین کی راجدانی نہ بنایا جائے سر مشرق وستہ کے کچھ ممالک نے امریکہ کی اس اقدام کو صحیح قرار دیا کہا کہ یمن میں جو تباہی آئی ہے ابھی جو مطلب جو حوسی باغی ہے اس کو طریقے سے لاکھوں سنی مسلمانوں کا قتل ہوا حجرت پر مجبور ہوئے اس کے پیچھے بھی قاسم سلیمانی تھے تو ایک طریقے سے مطلب وہ سنیوں کا وہاں سے خاتمہ کر رہے تھے یا آمن کے دشمن تھے قاسم سلیمانی اس وجہ سے سب میرا خیال یہ ہے کہ دیکھئے ایسا ہے دشمن جو ہے وہ قاسم سلیمانی اس طرح دشمن نہیں تھے یہ تو سب بات کی کہانیاں ہیں جو بنائی گئی ہیں سیریا کے اندر جو لڑائی ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھی عراق میں جو تھی وہ بھی ہم نے دیکھی یمن میں ہم نے دیکھی لیبیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جی مصر کے پیچھے تو سعودی عرب رہا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کسی ایک فرد کو آج مرنے کے بعد اس کی لاش کو کٹھرے میں کھڑا نہیں کر سکتے ملزم کی حیث اس امریکہ اور ایران کی لڑائی میں ہندوستان کا کیا رخ ہوگا ہندوستان کس کے ساتھ جائے گا کیونکہ ایران اور ہندوستان کے بھی تعلقات امریکہ کے بھی تعلقات دونوں ممالک اپنے اپنے حمایتی ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیجئے ہندوستان کیا کر سکتا ہے اور ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے ایک مفقیر دانی شور ہونے کے نا کیا رائے ہے نہیں میری رائے بالکل سیدھی سادھی ہے کہ ہندوستان کو کشیدگی کو دونوں ملکوں کے بیچ میں کم کرنے کے لیے ایک مصبت رول انجام دینا چاہیے لیکن ایک بات آپ سے بتاؤں ہندوستان جو ہے وہ اپنے جو قومی مفادات ہے ان کے پیش نظر فیصلے کرتا ہے جب امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ ایران سے انڈیا ایران کا بائی کٹ کرے تو ہم نے نہیں کیا تھا ہم اس طرح سے ایران کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن ہمیں ایک بات مجھے ضروری بات ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں ایک جو کہ میں واہمہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ایران کو کہ پر نہیں کترے گئے تو سنی اسلام جو ہے اس کو بڑا نقصان ہو رہا ہے یاد رکھئے شیعہ جو ہیں سنیوں کے مقابلے ایک بہت معمولی اقلیت ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے خلیفت المسلمین یا امام نہیں بن سکتے جی انہیں پوری طرح پتا ہے چونکہ وہ اپنی اس کو جانتے ہیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ کہ عالم اسلام جو ہے اس کو ایک طرح سے سر جوڑ کے ایمانداری سے بیٹھ حیال رکھنا چاہیے کہ ایک جو ایک ایک وکڈ گرایا جا رہا ہے آپ نے پہلے صدام کو گرایا آپ نے محمد قضافی کو گرایا آپ نے الجزائر کے اندر ان قوتوں کا ساتھ دیا جو کہ اس قوت کے حکمرانوں کے خلاف تھے آپ نے خود پہلے ماف کی جائے گا طالبان کو افغانستان میں بٹھایا کس کو ہٹا کے کسی نجیب اللہ کو ہٹا کے نہیں بلکہ آپ نے ہٹایا کس کو آپ نے برہن الدین ربانی کو جی آپ نے کس کو ہٹایا آپ نے ہٹایا جو وہاں پر مذہبی علماء صاحبان عرفان اور ایک طرح سے اسلام کی نمائندگی کرنے والے تھے آپ نے پشتو فورسز کو طالبان کے نام پہ ماف کی جائے کہ وہ طالبان کوئی لڑکے نہیں تھی مدرسوں کے بلکہ وہ مرسنریز تھے جنہیں آپ نے سعودی عرب پاکستان کی مدد سے لے جا کے مہا پہ بٹا دیا جی سبغت اللہ مجددی برحان الدین ربانی جی ان سارے لوگوں کو آپ نے مولوی یونس خالص جی ان سب کو ہٹا دیا اور انہیں نے بٹا دیا اور جب پتا چلا کہ وہ بھی آپ کی ضرورتوں کی کفالت کے لیے آپ کو کم لگے تو آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا جی تو آپ یہ کب تک کرتے رہیں اچھا کیا امریکہ کس اقدام سے یا ایران کا جب تنازو شروع ہے تو عالم اسلام کو امریکہ شیعہ سنی کے درمیان باتنے میں کامیاب ہو پائے گا یا شیعہ ایران کے ساتھ پورا سنی ورلڈ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے نہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں ایران کو بھی تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے اور ساتھ میں سفارت کاری کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے عالم اسلام میں صورت حال کو واضح کرنا چاہیے اور ساتھ میں جو دنیا کے غیر جانبدار ممالک ہیں یورپی یونین کے ممالک ہیں ان سب پہ اپنا موقف واضح کرنا چاہیے ٹرم جو ہیں ان کی گھیرہ بندی تو خود امریکہ میں ہو رہی ہے اس لیے وہ اس طرح کے بوک کر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہ چاہیے کہ اگر ایک ہو جائیں ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے ایک آخری بات اور اقبال کا ایک اور پیغام بھی ہے اس کو بھی اس پت یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پازبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری جو یکجہتی ہے اس میں دنیا کی آفیت ہے یہ خیال اللہ کی خالی ہماری نہیں ہے دنیا کی آفیت ہے ہمارے چونکہ یہ جو وسائل ہیں قدرتی ان مسلم ممالک کے پاس اگر ان مسلم ممالک کے اندر یہ صورتحال جاری رہی تو وہ بھی بیکار ہو جائیں گے تو پروفیسر اخترالواس صاحب تھے جنہوں نے ایران کے حالات پر اور امریکہ کے حالات پر تفصیل سے بات چیت کی اور بہت ساری معلومات آپ کو یہاں سے حاصل ہوگی انشاءاللہ اللہ اور میرا بھی ماننا ہے کہ جب امریکہ کی لڑائی ہو تو ہمیں آپسی تنازو یا آپسی اختلافات کو بھلا کر کی مشترکہ طور پر متحد ہونا چاہیے لڑنا چاہیے کیونکہ امریکہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے کون دیواندی بریلی وہابی ہے بلکہ اس کی لڑائی اپنے پاور اپنے قبضہ کے لی اور مسلمانوں کے خلاف ہے مشرق وستہ کی ایک ایک ملک کو اس نے دھیرے دھیرے تباہ کیا ہے عراق جو بہت خوبصورت اور مالدار ملک تھا سدام کے زمانے میں آج کنگال ملک بن گیا ہے لیبیا جہاں کی ایکنومک کی جہاں کی جہاں کی فیضہ کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی تھی اور آج اس طرح ہم یوئی کو یا دبائی کو دیکھتے ہیں اس سے زیادہ بہتر پوزیشن لیبیا کی تھی آج لیبیا تباہ برباد ہو چکا ہے افغانستان تباہ برباد ہے یمن تباہ برباد ہو گیا مصر خانہ جنگی کا شکار ہے اور کہیں نہ کہیں سب کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ رہا ہے سپر پاور ہو جاتے ہیں مشترکہ لڑائے میں شریک رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں امریکہ کو سوچنا پڑے گا قدم پیچھے ہٹانا پڑے گا آپ اس پورے تنازوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایک بات میں اور اس میں کہہ دوں آپ کو ساگر جوڑ دوں ابھی جو کہ آپ نے شیعہ سننی ڈیویجن کی بات کی تھی یاد رکھئے محاذر محمد شیعہ نہیں آپ یہ مد بھولیے قطر والے شیعہ نہیں آپ یہ مد بھولیے کہ رجب طیب اردگان شیعہ نہیں یہ میں اس لئے آپ سے بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ بہات یہ بھرم ختم ہونا چاہیے حکومتوں کا مذہب شیعہ اور سنی نہیں ہوتا صرف اپنا اور اپنے خاندان کا معاملہ ہوتا اپنا اچھا کہ بتا دے واقعی ابھی جو بات چیز آ رہی خاص سے حالیہ دنوں میں شیعہ سنی کی لڑائی ختم ہو کر عالم اسلام میں عالم اسلام کے نام پر متحد ہو رہے اور یہ وجہ کہ بارم ہوئے ہے کہ گلف کے ممالک میں سعودی عرب یہی تو کھل کر کہ امریکہ کے ساتھ ہے لیکن ترکی ملیشیا نے کھل کر کہ ایران کا سپورٹ کہا ہے قطر بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے حالانکہ امریکہ کے ساتھ ان کے مفادات ہے اور یہی بات چیت ہو رہی ہے کہ موسیقی موسیقی